اسلام علیکم دوستو آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے بارے میں کہ ان کی بہادری کا قصہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے کارگل کی جنگ میں اپنا اہم حصہ ادا کیا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کرنل شیر خان ایک بہادر آفیسر اور پاک فوج کا ایک قیمتی حساسہ ہے اس نے نہایت ناموساد حالات کے باوجود جس جورت بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ مدان جنگ میں کیا وہ ہمارے لئے نہایت متاثر کن تھا اور بھارتی فوج کے دلوں میں ان کا احترام بڑھ گیا یہ الفاظ ہمارے پروسی ملک بھارت کے فوجی افسران کے ہیں جو انہوں نے وطن عزیز کے بہادر اور دلیر سپوت کے متعلق تحریر کیے جس نے وطن عزیز کی سرحدوں کا انتہائی ناموساد حالات میں دفاع کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام شیر خان ہیں شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رکم کی کہ ہمارے دشمن کو بھی ان کی بہادری اور دلیری کا اطراف کرنا پڑا اس عظیم کان نامے پر حکومت پاکستان نے بعد شہادت شیر خان کو پاک فوج کا سب سے بڑا عزاز نشان حیدر دیا شیر خان یکم جنوری انیس سو ستر کوزیلا سوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کے دادا نے آپ کا نام کرنل شیر خان رکھا کیونکہ وہ پاک فوج کے ایک نہایت دلیر کرنل شیر خان کی بہادری سے بہت متاثر تھے کشمیر کے اس جہاد میں شیر خان کے دادا نے بھی شرکت کی تھی ان کے دادا یہ کہا کرتے تھے کہ میرا پوتا بھی کرنل شیر خان بنے گا اس لیے انہوں نے اپنے پوتے کا نام شیر خان کے ساتھ کرنل کے لفظ کا اضافہ کر دیا تھا شیر خان نے اپنے دادا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ایک بار پھر انیس سور تالیس کے جہاز میں حصہ لینے والے کرنل شیر خان کی یاد تازہ کر دی شیر خان کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا انہوں نے خالص دینی محول پر پرورش پائی تھی اس لیے نہ صرف وطن عزیز کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی تھی بلکہ وہ سوم و سلات کے بھی بہت پابند تھے شیر خان نے بنادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی بچپن ہی سے ان میں سپاہیانہ جوہر مجود تھے اس لیے ان کو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا وہ پاک فوج میں ائرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے ابتدائی تربیت مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے سکول آف ایرونائیکل کو رنگی کراچی چلے گئے یہاں پر بھی خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنی محنت کے بلپوتے پر چیف آف سٹاف ٹرافی حاصل کی اس دوران دوسرے کورسوں میں بھی عالی کارگردگی کا مظاہرہ کرنے پر شہین بچے کا خطاب حاصل کیا شیر خان کے دل میں ایک عظم اور ولولہ تھا جو ان کو ہمیشہ بے چین رکھتا تھا اپنے عظم اور ارادوں کو عملی جامعہ پہنانے کے غر سے انہوں نے بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں چلے گئے جو کہ اپٹ آباد میں ہے دو سال کی تربیت مکمل کرنے کے بعد شیر خان نے سیکنڈ لیفٹنیٹ ہی حیثیت سے پاک فوج میں ایک نو زائدہ ریجمنٹ سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی یکم جنوری انیس سو پچانوے کو انہیں ناردن لائٹ انفنٹری کی اس یونٹ میں بیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسرے پیکار تھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب کے پاکستانی علاقے پر گولہ باری روزانہ کا معمول بن گیا تھا وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے شیر خان نے خود کو رضا کرانا طور پر پیش کیا اس لیے دو سال کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا گیا شیر خان نے وطن کے دفاع کے لیے پندرہ سے سترہ ہزار فٹ بلندی ور برف پوش چٹانو ور سخت ترین موسمی حالات کے باوجود ایک نہیں پانچ فوجی چوکیاں قائم کی جن کی وجہ سے ایک پاک فوج کے جوان کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھارتی گولہ باری اور حملے کا موسر جواب دیتے تھے ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی کی گئی بلکہ ان کو ہر طرح بھاری جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا دشمن دفاعی اہمیت کو اس پوسٹ پر جہاں شیر خان موجود تھے بار بار حملہ کرتا تھا لیکن ہر بار اسے مو کی کھانی پڑتی تھی شیر خان کے جوابی حملے کے تاب نہ لاکر جب کبھی بھارتی فوجی واپس بھاگنے لگتے تو شیر خان اپنے مورچے سے باہر نکل کر انہیں لرکارتے ہوئے کہتے بھارتیوں جب تک شیر خان اس کچھار میں موجود ہے قبضہ کرنا تو در کنار اللہ کے حکم سے تمہارا ادھر سے گزرنا بھی تمہارے لئے موت کا پروانہ ثابت ہوگا پانچ جولائی کو دشمن نے دو بٹیلین کی نفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملے کر دیئے شیر خان اپنے مٹھی برساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر ڈٹے رہے انہوں نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا اور اپنا کھویا ہوا علاقہ دشمن سے واپس لے لیا لیکن اس دوران شیر خان سینے پر گولی لگنے سے شہید ہو گئے جب بھارتی فوجیوں نے اس شیر دل شہید کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت بھی ان کی انگلی اپنی بندو پر تھی حالانکہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی شیر خان کے بے مثال بہادری اور جررت نے دشمن کو بھی اطراف کرنے پر مجبور کر دیا شیر خان کی بے مثال بہادری اور جررت نے دشمن کو بھی اطراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہم دشمن فوج ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر سپاہی کو سلام بیش کرتے ہیں بھارتی اخبار ڈیلی انڈین ایکسپریس نے اپنی چوزہ جولائی کی اشاعت میں ایک اور بھارتی فوج کے افسر کے حوالے سے لکھا کے نوجوان پاکستانی افسر نے انتہائی نامساد حالات کے باوجود بردست جوابی حملہ کیا دن کی روشنی میں حملہ کرنا کرنل شیر خان کے لیے خود کسی کے مترادف تھا کیونکہ ہم اس کی نکل و حمل کو بہ آسانی دیکھ سکتے تھے تاہم آلہ ترین فوجی روایت کو قائم کرتے ہوئے اس نے حملہ کیا یہ تھے ہمارے بہادر سپوت کرنل شیر خان شہید قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور آپ کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ